کمپیوٹر اسیسٹڈ ٹیسٹنگ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ جو کمپیوٹر تھرو ہم ٹیسٹ کراتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی کمپیوٹر ڈیوائسز کے ساتھ ٹیسٹ ہوتے ہیں مطلب جیسے آپ نے ایک سر انٹرنیشنل ٹیسٹ دیکھی ہیں جی آری ہے سیٹ ہے اور یہ آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اور کمپیوٹر میں کوئسٹنز آتے جائیں گے کوئسٹن آپ ٹک کریں گے پھر اگلا آئے گا پھر اس کے بعد تیسرا آئے گا چوتھا آئے گا اس طرح آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کی انٹریکشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ سالف کرتے ہیں اس میں ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن نہیں ہوتا بلکہ جو چلڑن ہیں they always interact with کمپیوٹر and when they ٹک one response then the other response automatically will come and through this way the test will be completed تو یہاں پہ test جو ہے اس میں بچے کی اور کسی کی بھی expertness ہونی چاہیے how to interact with کمپیوٹر keys کس طرح سے پریس کرنی ہے keys کو کس طرح سے use کرنا ہے تو کمپیوٹر testing جو ہے یہ اس لیے بڑی اچھی ہے ایک تو technology کا دور ہے بچے جو ہیں وہ gadgets کو use کرنے کے جو ہیں وہ expert ہیں تو paper pencil testing جو ہے اب وہ آہستہ آہستہ outdated ہوتی جا رہی ہے اور کمپیوٹر assisted testing جو ہے یہ common ہوتی جا رہی ہے اور famous ہوتی جا رہی ہے تو اب یہ جو اس میں لیکن جو skill چاہیے بچے کو وہ کمپیوٹر devices کو use کرنے کی ہونی چاہیے کہ how to use کمپیوٹر devices how to you know press keys during the test تو پھر ہی وہ جو ہے وہ جلدی جلدی اس given time میں ایک test کو complete کر سکتا ہے کیونکہ کمپیوٹر کے اندر ہارٹ چیز جو feed ہوگی اس کا time fix ہوگا اور اس کے اندر instructions جو دی گئی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو respond کرنا ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں ایک test دینے والے کو پہلے سے بتا ہونی چاہیے تو اس سے کیا ہے کہ اس سے time safe ہوتا ہے اس سے ہمارے resources جو کہ paper اور pencil ہے وہ safe ہوتے ہیں اور اس میں صرف ایک کمپیوٹر کی مدد سے ہم بہت سارے ہزاروں students جو ہیں وہ ایک time پہ ہم اس کو assess بھی کر سکتے ہیں اور بجائے کہ آپ اتنا زیادہ لمبا چوڑا اس کی photocopies کروائیں test کروائیں اس کے بعد بچوں کو دیں تو یہ چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ کافی beneficial ہوتی ہیں کہ computer assisted testing جو ہے یہ کام وقت میں بہت زیادہ students جو ہیں اس کو assess کر سکتا ہے اور اس میں ہمیں صرف جو چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ expertise to how to run the computer this is very important for students how to run computer so یہ چیزیں اگر آپ کے ہمارے students جانتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کہ GRE test کا وہ ایک پوری booklet اس سے پہلے پڑھ لے اس کے علاوہ google جو ہے وہ بہت بڑا source ہے یہ آپ کو facilitate کرتا ہے کہ how to use computer how to do this test اور instructions پوری کس طرح سے understand کرنی ہے تو computer assisted devices کو use کرنے کی اگر آپ پہلے سے تھوڑی سی training لے لیں تو میرا حیال ہے کہ یہ وہی test جو ہیں یہ کافی زیادہ ہمارے examination جو ہماری problems ہیں کبھی room available نہیں ہوتا ہے بہت ساری students کے number جو ہے وہ زیادہ ہے اور کبھی جو ہے وہ teacher available نہیں ہے تو through by using the computer at home even a teacher can you know conduct test or even can send assignment to students اور ایک وقت میں بچے جو ہیں ایک computer پہ دس لوگ جو ہیں وہ بھی بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں اگر teacher instructions ان کو دے رہا ہے اور ہر بچے کو computer کی جو facilitation ہے وہ computer lab اگر schools میں موجود ہے تو وہاں پہ بچوں کو practice کروائی جائے اس میں ایک چیز اور بڑی important ہے جو fear ہوتا ہے نا ایک computer کو face کرنے کا یعنی اپنے گھر میں computer use کرنا اور ایک نئی جگہ پہ جا کے computer use کرنا یہ fear جو ہے اس کی interaction بچوں کے ساتھ اگر آپ کروائیں کہ computer کا same font model اور اس سے پہلے ایک دفعہ بچے practice کر لیں تو اس سے ان کی psychological trauma ہوتا ہے ایک نئی device کو use کرنے کا وہ کافی control ہو جاتا ہے تو اس لئے computer resisted devices جو ہیں یہ آئندہ آنے والے سالوں میں future میں کافی کامن ہو جائیں گی کیونکہ ابھی سے digitalization کا جو زمانہ آ گیا ہے جیسے کرونا کی وجہ سے ہم کافی زیادہ move کر گئے ہیں digitalization کی طرف تو آئندہ instruction اور آئندہ سے test اور examination ہے اس میں کافی زیادہ chances ہیں کہ بچے جو ہیں وہ computer assisted devices کے اوپر آ جائیں گے ہو سکتا ہے ان کے mobile جو ہیں وہی computer کا کام کریں اور mobile کے اندر ہی ایسے programs اور ایسے softwares جو ہیں وہ install کروائے جائیں جس میں بچے جو ہیں وہ اپنی تمام academic activities جو ہیں وہ اس کو run بھی کر سکیں اور اس کو monitor بھی کر سکیں تو computer assisted devices جو ہیں ان کے کافی فائدے ہیں اگر ہم ان کو سمجھ کے use کریں